بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو ایس سیکٹری سٹیٹ نے جنرل باجوا کو فون کیا انتھنی بلنکن اور جنرل باجوا کو فون کر کے انہوں نے چیک کرنا چاہوا کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے وہ کیا امریکہ کو نیٹو سپلائی بحال کرنے دیں گے آگے بڑھنے دیں گے یہ تمام چیزیں جب جانی تو وہ افغانستان میں پہنچے اشرف گنی کے پاس اور انہیں جا کر بتائیں کیونکہ اشرف گنی بہت زیادہ ان کو کنسرنس ہے کہ میری حکومت چلی جائے گی آپ نکل رہے ہو یہاں سے پھر اس کے بعد کیا بنے گا افغان تالبان پہلا یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کابل پر چڑھائی کریں گے کیونکہ جب آپ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شہر کے مرکز پر حملہ کرنا ہوتا ہے یعنی اگر کسی نے انڈیا کو فتح کرنا ہے تو اس کو نیو ڈیلی فتح کرنا پڑے گا آپ نے مرکز پر حکومت قائم کر لی پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیا تو آپ نے حکومت بنا لی اسی طرح افغان تالبان نے جیسے ہی انتھنی بلنکن افغانستان پہنچے کمال سٹیٹمنٹ جاری کر دی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں انہوں نے اعلان کیا بڑا زبردست اعلان ہے انہوں نے کہا کہ اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بہانے نہیں چلیں گے جتنے بہانے کرنے تھے کر لیے ہم صرف اعلان آج کرنا چاہ رہے ہیں یکہ مئی سے امریکہ اس کی اتحادی فورسز پر حملے ہوں گے کلیر حملے ہوں گے بڑے حملے ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ بہانے بازی نہیں چلے گی یہ کلیر لگا انہوں نے کہا ایک چیز تو امریکہ نے مان لی ہے کہ یہاں پر رہنا اس کا ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم کلیر لی بتا دینا چاہتے ہیں بہانے بازی نہیں چلے گی اب یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا دیکھیں افغان طالبان کا ایس دفعہ موٹف کلیر ہوگا وہ امریکہ کو جانے نہیں دیں گے ان کو مانیں گے ان پر قبضہ کریں گے اور کوشش پوری کریں گے کہ قریباً چالیس سے پچانس ارب ڈالرز کے قریب وہ امریکہ سے ہر جانہ بھی وصول کرے تب ان کو وہ یہاں سے جانے دے اور یہ مستقبل کی بات ہوگی اور پوری دنیا کے اندر ہم بتا دیں ہمارا ملک چھوڑ کر امریکہ نہیں گیا لہٰذا اس پوری صورتحال کے بعد ہمارے پاس آپشن کلیر لی بھجتی ہے کہ ہم امریکہ کو اور ان کے اتحادیوں کو اب مارے اور جتنی بھی اب نقصان ہو ذبہ داری ہو وہ امریکہ پر ہوگی اب ہم نے جتنا کرنا تھا کر لیا ہم کلیر لی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں اب اپنی حکومت قائم کر کے دکھائیں گے جو کہ اسلام کے اصولہ کے مطابق ہوگی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پورے افغانستان سے میں دنیا بر سے اسلام کے لیے لڑنے والوں کو بلالیا ہے کہ پہنچے اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا وقت آگیا اللہ نے آپ کے لیے جو وقت چوز کیا ہے وہ رمضان ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی راہ میں لڑے اور اس کے بعد عظیم مرتبے کے لیے اب امریکہ کے خلاف تیار ہو جائیں اصل میں افغان طالبان کے بیان کے بعد سٹیٹمنٹ کے بعد امریکہ کو لگا ہے جھٹکا وہ جلال باجواہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ منائیں جا کر کلیر سٹیٹمنٹ ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے بات نہیں سنیں گے دیکھیں یہ ہونا ہی تھا پاکستان ایک حد تک ان کو منہ سکتا ہے افغان طالبان پاکستان کی بات سنتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی ہر پولیسی کو وہ مانے گی آپ ایک سپورٹ کر سکتے ہیں جس طرح چائنہ کی وہ بات سنتے ہیں رشیہ کی بات سنتے ہیں قطر کی انہوں نے بات سن لی اس کے علاوہ ایران کی بھی بات سن لی جب انہوں نے کہا کہ مائیکل ڈی انڈریہ جنرل قاسم کا بدلہ لینا ہے اب ایک چیز اس میں بڑی کلیر ہے پچھلی ویڈیا میں حقیقہ ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ بپن رابط اس نے اعلان کیا ہے کہ افغانیستان کے اندر امریکی فوجیں نکلیں تو انڈیا کا کبارہ ہو جا گئی یعنی کلیرلی اس کو غزوہ ہند کا خطرہ ہے لیکن یہاں پر ایک صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہے یہاں پر صورتحالی ہے کہ اس وقت انڈین ائر فورس کے کمانڈرز کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں راجنا سنگھ موجود ہے اور اصل میں فیزیبلیٹی کی جاری ہے وہاں پر وہ راجنا سنگھ ان کے ساتھ باتشیت کر کے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پاکستان اور چائنہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے کتنی کیپیبلیٹی ہے تاکہ ہم جا کر پالیسی میکرز کو پوری ریپورٹ دیں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے چائنہ کے ساتھ کس حد تک جنگ لڑنی ہے اور پاکستان کو اگر آپ لڑتے ہیں تو کیا آپ کی طاقت ہے کیا ہم پاکستان کے ائر فورس کو جواب دے سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے پاس ای ایم پی ٹکنالوجی ہے پاکستان کے پاس تاور منقطع کرنے والی ٹکنالوجی ہے کمیونیکیشن منقطع کرنے والی ٹکنالوجی ہے چائنہ کے پاس بلاک اوٹ والی ہے تو آپ ہمیں پوری ریپورٹ دیں اسی لئے وہ کمانڈرز کے ساتھ خود بیٹے ہیں جس کے اندر وہ فیصلہ یہ کریں گے کہ ہماری فیزیبلیٹی کیا ہے یعنی جو انہوں نے پہلے معاہدہ کیا تھا دو ایگریمنٹ کا یکم مئی کو اس سے تین دن پہلے تک یہ پوری ان کی آرمی کی کانفرنس بھی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی ریپورٹ جاری کی جائے گی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ انڈیا کے کس طرح پاکستان کے خلاف آخری حد تک جا سکتا ہے چائنہ کے خلاف لڑنے کے لئے ان کو کیا چاہیے پیسہ چاہیے ٹکنالوجی کتنے دن تک وہ جنگ کر سکتے ہیں یہ تمام صورتحال کیونکہ افغانستان کے اندر ایک صورتحال آپ کو ہوتی نظر آئے گی ہم اپلیس کا دراک کریں اس کا اعلان کریں یا نہ کریں پاکستان کی ائر فورس جو افغانستان کے اندر بھارتی دائش ٹی ٹی پی بیل ان کے بھیس کے اندر چھپ کر پاکستان پر حملہ کرنے کے لئے آئیں گے ہم افغانستان میں ہی ان کو مار کر آئیں گے لیکن ہم اس کا اعلان نہیں کریں گے کیونکہ پاکستان اب افورڈ نہیں کر سکتا کہ کسی طرح کی صورتحال یہاں پر ہو اور جنگ یہاں پر منتقل کیجئے اب اس پوری صورتحال کے اندر انتھنی بلنکن وہاں پر جا کر اشرف گنی کو سمجھا رہے ہیں وہ بھی بپھرا ہوا ہے کہ تم لوگ تو یہاں سے جا رہے ہو کیونکہ امریکہ نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے اس نے یہاں سے بلیک وارٹر کی ذریعی جنگ منتقل کرنی ہے پاکستان وہ نکلے یا نہ نکلے افغان افغان طالبان کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ امریکہ کے ساتھ اشرف گنی ہوگا دیکھیں اگر انہوں نے اشرف گنی کو ٹانگ دیا یا انہوں نے صدارتی مہر پر قبضہ کر لیا تو بتائیے امریکہ نے حکومت کہاں سے چلانی ہے پھر تو آپ فارق ہو جائیں گے پھر تو ان کی جو فورس ہوگی ان کی فوج ہوگی ائر فورس ہوگی وہ تمام کے تمام جو نہ ہونے کے برابر ہے وہ پوری طرح سرنڈر کر دی گئے افغان طالبان کی ہاتھیں اب انڈیا کے یہاں پر ٹھکائی ہوگی اب یہ جو آج افغان طالبان نے سٹیٹمنٹ جاری کیا یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے انڈیا کو بھی انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ آپ یہ جو ڈرامے کرے ہیں کہ میری تین ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہے یہ تمہارے موں پر لا کر مار دی جائے گی لہٰذا اس پوری صورتحال میں یہاں سے نکلنے کے تیاری کرو ورنہ حملے ہوں گے اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا انڈیا کو خدشہ اس چیز کا کہ افغان طالبان یہاں سے جب انڈیا کو کہیں گے کہ آپ یہاں سے نکلے آپ نہیں نکلتے تو پھر ہمارے پاس رائٹ ہے ہم چاہے کشمیر میں داخل ہوں چاہے ہم چائنہ کی سپورٹ سے آپ کو لڈاک سمیت ہر جگہ پر مارے کچھ بھی کریں پھر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہو تو ہمارے پاس پوری آپشنز ہیں ادھر چائنہ کیا چاہتا ہے یہاں سے کسی بھی طرح دیکھیں جو دائش اب اس وقت آپ اچھی طرح سمجھ لیں یہ دائش عام لوگ نہیں ہیں ان کے اندر بلیک وارٹر کے لوگ لمبی لمبی داڑیاں رکھیں ان کو بھٹایا ہوا ہے ان کا جو اگلا ٹارگٹ پاکستان خالی نہیں ہوگا چائنہ ہوگا کیونکہ یہاں سے کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی طرح چائنہ کے اندر یہ صورتحال ہم لے جائے اسی لئے تو افغان طالبان کے ساتھ کمیٹمنٹ کروائی ہے پاکستان نے کہ وہ دائش کو ماریں گے اب چائنہ کیا کرے گا چائنہ ان کو اسلحہ بھی دے چاہے اوپن لی دے یا نہ دے بلیک مارکٹ کے ثرود ہے گری مارکٹ کے ثرود ہے لیکن کم از کم انٹیلیجنس معلومات وہ ضرور دے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان کے معاملہ جو ہوسو ایران کے اندر جو چائنہ نے ٹیکنالوجی اور یہ تمام انویسمنٹ کیوں کر رہے ہیں وہ اس لئے کر رہا ہے تاکہ وہ افغانستان کی اوپر نظر رکھ سکے اس پر انٹیلیجنس معلومات پاکستان کو پروائیڈ کری یا افغان تالیبان کو اب آپ یہ دیکھیں کہ مائیکل ڈی انڈریہ کی انٹیلیجنس معلومات کس نے دی تھی یہ ایک بہت بڑا مسٹری ہے کس نے دی ظاہر سی بات ہے اس میں رشیہ کا ہاتھ ہے ایران کا اس میں ہاتھ ہے ایران نے وہ معلومات چائنہ سے لی ایران نے وہ معلومات رشیہ سے لی افغان تالیبان کو پاس کی آپریشن کیا انہوں نے جنرل قاسم کے قاتل کو مار دیا یہ اصل صورت حال تھی ابھی افغان تالیبان انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے اور انہوں نے کلی لی آج امریکہ کو کہہ دیا جتنے بہانے کرنے تھے کلی اور پاکستان کو بھی آت پیغام چلا گیا ہے کیا آپ کی ہم نے ایک حد تک بات مانی ہے اور پاکستان خوش ہے اس چیز سے کہ امریکہ کو افغانستان افغان تالیبان کے پیغام کیا ہے ہم کہتے ہیں تو وہاں پر پابندیاں لگاتے ہیں جو کہ انہوں نے مزید لگانی ہے لیکن اب افغان تالیبان کسی صورت نہیں ماریں گے کیونکہ تین گروپس ان کے اندر وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو ماریں گے اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ افغان تالیبان امریکہ کو بھی ماریں گے اور ان سے قریباً پچاس ارب ڈالرز ہر جانہ بھی وصول کریں گے پوری اس جنگ کا تاکہ جو نقصان ہوا ہے وہ کسی طرح پورا کیا جا سکے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں